میرے مرشد ہے حتار میرے مرشد ہے حتار قبلے کے طرح ہو سکے برکنا چاہیے احترام کی نیت کریں گے کعبے کی تعظیم بھی تلکہ ثواب بھی ملے گا صحیح طریقہ اس کا یہ کر کے لئے کیلے نہیں ہیں جیسے اس کو دوری میں ڈال کر کہیں مناسب جگہ پر لٹکا دے تو اس سے یہ مزید اس کی قولتی برکران رہے گی دیمیج نہیں ہوں گئی سوال اللہ اب یہ لٹک گیا اب روح بھی اس کا میں نے ٹبلے کی طرف کر دیا یہ اس کے مو جو ہے تو اس طرح کیا آپ ضرورت یہ توڑ دیا ویسے رکھنا ہونے اس کو تو یہ یہاں سے جر سے کپنا چاہیے دنڈی نہیں کپنا چاہیے ورنہ یہ کھلنا ہو جائے گا جران سے مگرہ اس پر مچ سکتے ہیں تو مو ویسے کھانا ہے تو یوں کر کے یہ نکالیں گے تو جیسے بسم اللہ اور اگر کھانا دو رہی ہو پھر چھوڑی سے کھانا پڑے گا جر سکتے ہیں تو بھی بھلے آپ پڑتے ہیں تو اس کا یہ قبول فرمائے ازاک اللہ و خیرہ و ایہاکو کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپائی ہیں ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بیچا ہے باقی تو ہم سب فالور ہیں بابا بھی فالور ہے صحابی بھی فالور ہے اہلِ بیت بھی فالور ہیں امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں تم میری بات مانو لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے تو تیری عزت میں کیوں کروں تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تُو نبیل اسلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا جب تُو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم تُو غدار ہے اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں ان کی سزا کیا ہوتی ہے علمی قتل علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں ان کی انجینرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ یہ دعویٰ کر رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے یہ یوں ہو رہا ہے یہ یہ ہے یہ علمی قتل ہے اور میں آپ کو بتاؤں فیزیکل قتل کیا وہ بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لئے علمی طور پر جو قتل ہو جائے نا ٹھیک ہے نا وہ قرآن میں بھی آئے سورہ انفال میں کہ جو حلاق ہوا دلیل سے حلاق ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی اور جو علم سے حلاق ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے میں بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد علمی دلیل یہ ہوتا ہے یہ زندہ لاشیں ہیں نا آج ان کا مزاک اڑا رہے ہیں دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے آج ان کا مزاک اڑا رہے ہیں اس سے بڑی زلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکہ غیر علمی لاشیں جتنے گمرا فرقیں ہیں آپ ان کے اندر کومن چیز دیکھیں گے وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیب تو فیل کرنا ہوگا وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ میشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور عجمہ صاحبہ اور انہیں بیعت کے عمال کے ساتھ میچ کریں بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے اور اس کے مطابق چلے وہ ہدایت پہ انشاءاللہ